اسلام علیکم آج ہم لوگ جا رہے ہیں کیمپنگ کے لیے فرس ٹائم بلو لیک یہ دیکھیں مینیٹوپا اور کیمپنگ کے لیے ہم سایا کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں سایا ہمارے ساتھ ہے تو یہ بلو لیک جو ہے یہ انٹیریوں میں ہے مینیٹوپا سے یہ تقریبا ساڑھے تین گھنٹے کے فاصلے پر ہے ساڑھے تین گھنٹے لگتے ہیں یہاں سے ہم پہنچ نکلیں گے تو ساڑھے تین گھنٹے کے بعد ہم بلو لیک پہنچیں گے پروونشل پارک کے کیمپنگ سائٹ ہے بہت ہی خوبصورت کیمپنگ سائٹ ہے ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا تو اب ہم آج جا کے خود دیکھیں گے کہ وہ کیسی سائٹ ہے اور دیکھیں راستہ کتنا خوبصورت ہے آج ویدر کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ہے بلو لیک ہم آگئے بلو لیک اور یہ بلو لیک نظر آ رہی ہے آپ کو بلو لیک اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ گم بلو سے کلر کی ہوتی ہے اس کا پانی بلو نظر آتا ہے تو یہ دیکھیں خوبصورت بلو لیک دور دور تک بلو لیک ہے کوئی امرجنسی ہو گئی ہوگی اسی لئے یہ ریسکیو ہیلیکپٹر آیا تھا اور یہ دیکھیں لوگ بلو لیک کو انجوائے کر رہے ہیں پیڈل بوٹس اس میں چلا رہے ہیں اور یہ دیکھیں پیڈل بوٹس ہیں بہت ہی انجوائے کرتے ہیں پیڈل بوٹس میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے اور یہ ساتھ میں فورسٹ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے کتنا خوبصورت فورسٹ نظر آ رہے ہیں اور بلو کلر کی اقدم بلو کلر کی لیک ہے لوگ کیائیکنگ بھی کر رہے ہیں کنوں ہے یہ کیاک ہے وہ بھی چلا رہے ہیں اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں اور خاموشی دیکھیں آپ اس کی کتنا خاموش خوبصورت جگہ ہے دور دور تک پانی نظر آ رہا ہے اور کتنا ٹھہراوہ پانی ہے پانی بھی خوش خوش سا نظر آ رہا ہے ہماری طرح یہ دیکھیں اوپر سے ذرا دیکھیں ویو بلو لیک کا تھوڑا سا اوپر سے یہ بلو لیک کا کتنا خوبصورت نظارہ ہے اسمان پانی درخت اور یہ میں نے کی پیڈل بورٹ فرس ٹائم بہت انجوائی کیا اور بس میں نے کی مجھے میرا دل چاہا کہ میں بھی کروں اور یہ میں چل پڑی تھوڑا در تو لگ رہا تھا مگر بہت میں نے انجوائی کیا بہت زیادہ مزا آئے اور یہ دیکھیں میں نے چلا لی اور اسمان دیکھیں فورس دیکھیں سورج کو دیکھیں اور پیچھ میں میں کشتی چلاتی ہوئی کشتی تو نہیں ہے یہ پیڈل بورٹ ہے اور میں چلاتی ہوئی اور میں نے بہت انجوائی کیا اس کو چلا کر اور دیکھیں اسمان درخت چلانا تھوڑا سا ڈیفکلٹ تو تھا کیونکہ پہلے کبھی نہیں چلایا تھا مگر اچھا لگا چلا کر بس بیلنس کر کے کھڑے ہو جاؤ تو پھر چل پڑتی ہے تھوڑا سا بیلنس کر لو باڈی کا بیلنس کر لیں آپ اس کے اوپر پیڈل بورٹ کے اوپر تو پھر یہ چل پڑتی ہے مزا آتا ہے بہت بہت انجوائی کیا میں نے دوسرے لوگ بھی پیڈل بورٹ چلا رہے تھے جو پہلے چلاتے رہتے تھے میری تو فرس ٹائم تھی تو میں نے تو ڈرڈر کے چلائی مگر جو چلاتے رہتے ہیں وہ سموتھلی چلا لیتے ہیں اس وقت شام کا وقت ہو رہا ہے سورج دیکھیں پنک سا نظر آ رہا ہے شفق جیسی ہوتی ہے فجر کی طرف فجر کے وقت حسین نظر آ رہی ہے اور یہ بلو لیک کا حسین خوبصورت شام کا منظر خوبصورت بادل بہت ہی خوبصورت شام کا منظر ہے ساتھ میں یہ فورسٹ خاموش فورسٹ فورسٹ بھی خاموشی ہوتا ہے اندر جاؤ تو گہری خاموشی ہوتی ہے یہ کیمپ فائے رات کے وقت یہ سیکنڈ ڈے ہے مارننگ کا ٹائم ہے اور ہم نے آج کیا انجوائے یہ کیاکنگ کو اور میں جا رہی ہوں یہ بورٹ چلاتی بھی فرسٹ ٹائم یہ بھی فرسٹ ٹائم کیا بہت مزہ آیا اس کو بھی کرتے ہوئے اور چلا لی یہ بھی اور بلو لیک میں اچھے خاصے آگے تک ہم لوگ گئے اور یہ تھوڑا سا فورسٹ کی طرف اور یہ دور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں تک ہم آگے تک جائیں گے اور آگے تک جائیں گے اور ہم نے کی یہ دیکھیں خاموشی دیکھیں کتنی ہے اتنے سارے لوگ تھے بہت سارے لوگ تھے یہاں پہ اس وقت بلو لیک کے اطراف میں مگر خاموشی دیکھیں پھر بھی کتنی خاموشی کوئی شور نہیں کچھ نہیں سب لوگ اپنا انجوائمنٹ میں تھے اپنی اپنی گپ شپ لگا رہے تھے اس کے بعد بھی بلکل خاموشی تو جو انوائرمنٹ تھی جو کہتے ہیں کہ فیلنگ جو ہوتی ہے بلو لیک کی خاموشی وہ بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی یہ دیکھیں کس قدر پیارا اس کا بلو کالر ہے اور وہ جا رہے ہیں ہم سایہ بھی پیچھے سے ہمیں بار بار جو ہے نا آوازیں دے دے کے بلاتا رہا تھا واپس آجاؤ واپس آجاؤ بہت دور چلے گئے بہت دور چلے گئے اور ہم لوگوں کو مزا آئے جا رہے کہ آگے سے آگے جائیں آگے سے آگے جائیں دیکھا اپنے سایہ کی چھوٹی چھوٹی سی آوازیں آ رہی ہیں آمازار ہے یہ ہم واپس آ رہے ہیں جھنڈے گاڑ کے فتح کے کہ جی ہم نے کر لیا فرس ٹائم ہم نے کر لیا اور دیکھیں کتنا اچھا پانی نظر آ رہا ہے بلکل پرسکون سا پانی ہے اور میں کتی خوش ہوں کہ میں نے کر لیا اور بہت ہی جو ہے مزہ آنے والی چیز ہے جب بھی کوئی کیمپنگ پہ جائے ضرور کریں ضرور انجوائے کریں اس چیز کو بہت ہی مزے کی چیز ہے اور یہ ہم واپس آ گئے یہ دیکھیں یہ جہاز میں نے کیپچر کیا تھا یہ جہاز کنورہ ہے یہاں سے دور وہاں پر ہی یہ لینڈ کرتے ہیں پانی ہی کے اندر کنورہ میں جو لیک ہے اس پر یہ لینڈ کرتے ہیں اور یہ آپ کو ابھی دکھے گا کہ نیچے اس کے دکھ بھی رہا ہوگا کہ یہ پانی پر کتنے آرام سے لینڈ کر لیتے ہیں یہ خوبصورت خاموش سی بلو لیک کا ایک دل فریب منظر ایک سکون کی جگہ مجھے اس لیک کی اس جگہ کو دیکھ کر پاکستان میں جو کینجھر جھیل تھی وہ یاد آ جاتی تھی جو سائٹ کا ایک چھوٹا سا پوشن تھا اس کو دیکھ کے یاد آ جاتا تھا کہ وہ بھی لیک بہت ہی خوبصورت ہے پاکستان میں اور یہ دیکھیں یہ کیمپ سائٹ کا منظر تمام لوگ خوشگپیوں میں فائر کے ساتھ جو ہے موجود ہیں صبح کا ٹائم ہے ناشتہ ہو چکا ہے اور سب لوگ اپنی جو ہے خوشگپیاں کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں سب بیٹھے ہوئے کتنا مزہ آ رہا تھا بہت مزہ آیا یہ ایک کیمپ لگاوا ہے اور یہ دوبارہ میں اس اس جگہ کو دیکھ کے کہہ رہی تھی یہ کینجھر جھیل کی فیلنگ آتی ہے یہاں دیکھ کے تھوڑی سے اور خاموش پانی کی آواز یہ تھوڑا سا جو ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا نظر آتا ہے نا اوپر بڑے بڑے درخت ہیں بہت انچے انچے بڑے بڑے درخت ہیں اور یہ سائٹ کچن کی سائٹ تھی ایسی شیڈ تھا اس پہ جو ہے وہ یہ ٹریل کی سائٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہوا دیکھیں کتی تیز ہے اچھا یہ ہے وہاں کا شاور سائٹ تو کیمپنگ سائٹ میں شاور نہیں ہوتے تو شاور الگ سے ہوتے ہیں یہ ہے شاور سائٹ دیکھیں کتے سارے شاورز بنے ہوئے اور بہت ہی نیٹ کلین ایریا تھا یہ دیکھیں میں اسی لئے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بیٹھنے کی یہاں پہ بینچ بھی تھی اور بہت اچھا بڑا سائٹ تھا جو کہ شاور سائٹ تھا کیونکہ کیمپ کے ساتھ تو صرف واش روم کی فیسلیٹی تھی شاور نہیں تھے تو شاور کے لئے آپ تھوڑا سا دس منٹ کی واک کے بعد یہ بڑی سی سائٹ تھی جو کہ صرف اور صرف شاورز کے لئے تھی تو یہاں پہ آکے آپ شاور لے سکتے تھے یہ دیکھیں اچھا میں اوپر سے اس لئے نہیں بنا رہی تھی کہ سامنے لوگوں کی کیمپس تھے تو ان کی پرائیویسی کے لئے صرف نیچے ہی نیچے کے سائٹ پہ میں نے کیونکہ سیدھا کیمرہ کرو تو کیمپ سائٹ دیکھتی ہے تو پھر وہ صحیح نہیں بات ہوتی تو لہٰذا میں نے تھوڑا سا نیچے ہی رکھ کے کیمرہ بنایا یہ ہمارے کیمپ کا میں کیمپ کا پورا جو ہے وہ باہر کا لک نہیں لے سکی تصویر نہیں کھیر سکی انسائٹ دے کیمپ موسیقی